السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ دوستوں کیا انڈر ویر پہن کر کے سونا جائز ہے یا ناجائز ہے صحیح ہے یا غلط ہے اپنے پرسنل روم میں کیا انڈر ویر پہن کر کے یا بینہ لباس کے ننگے ہو کر کے سو سکتے ہیں اس کی حقیقت آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے گا دوستوں دیکھیں آپ کو مسئلہ پتا ہے کہ ناف سے لے کر کے گھوٹنے تک یہ مردوں کا سطر ہے اتنا چھپانا فرض ہے ضروری ہے لیکن بات رہی اپنے روم میں ایسا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں جیسے عام حالات میں جہاں لوگ موجود ہوں وہاں پہ سطر کا معاملہ یہ ہے کہ گھوٹنے ناف سے لے کر کے گھوٹنے تک اتنا چھپانا ضروری ہے فرض ہے لیکن جہاں ہم تنے تنہا ہوں اپنے پرسنل روم میں ہوں جہاں پر کسی کا آنا میری اجازت کے بغیر مشکل ہے وہاں ایسی حالت میں ہم رہ سکتے ہیں سو سکتے ہیں یا نہیں اس کی اجازت شریعت نے دی ہے یا نہیں آئیے میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں دوستوں آج ہم لوگوں نے انگریزی کلچر کو فالو کر لیا ہے مغربی تہذیب کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ نظر آ رہے ہیں آج ہمیں طریقے مصطفیٰ پتا نہیں ہے طریقے مصطفیٰ کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے آپ جان لیں کہ ہم لوگوں کے اندر کچھ مقدس فرشتے ہوتے ہیں جسے کرامن قاتبین کہا جاتا ہے کچھ محفوظ کرنے والے فرشتے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور جنات خبیص قسم کے شیطان بھی ہمارے پیچھے موجود ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بندہ سطر کھولتا ہے جب بندہ بنا بسم اللہ کے اپنے کپڑے کو کھولتا ہے تو فریسی قفیت نے وہی شیطان جنات جو شریر قسم کا ہے وہ فورا انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے یہی وجہ ہے جب انسان اپنے سطر کو کھولتا ہے تو حفاظت کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ دور چلے جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ جنات شیطان شریر قسم کا جو ہوتا ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے جب بھی آپ اپنے سطر کو کھولیں بسم اللہ شریر پڑھ کر کے کھولیں تاکہ جو جنات اور خبیص قسم کے ہیں وہ بھی جودہ ہو جائیں ہم سے دور ہو جائیں نقصان نہ پہنچائیں دیکھیں دوستو اگر آپ اپنے پاسنل روم میں بنا کپڑے کے انڈر ویر پہن کر کے یا بغیر کپڑے کے ہی سونا چاہتے ہیں تو جائز ہے ایسا نہیں کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں گناہ کا کام کر رہے ہیں جائز ہے لیکن شریعت یہ ناپسند کرتی ہے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ آپ اسی طرح سے سویں بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمارے درمیان مقدس فرشتے ہوتے ہیں جس کی ہمیں تعظیم تقریم کرنی چاہیے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم بینا لباس کے نہ سویں بلکہ کچھ جو سطر کا معاملہ ہے اس سطر کو ڈھگ کر کے ہی سویں یہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کو اس طرح سونا ہے بینہ لباس کے انڈر ویئر پہن کر کے تو فریسی کیفیت میں جائز ہے لیکن بہتر طریقہ یہی ہے اس لئے اچھا طریقہ اپنایں اگر اچھا طریقہ آپ اپناتے ہیں تو آپ کے جسم کو نہ شریع قسم کا جو شیطان ہوتا ہے وہ حملہ کرے گا اور نہیں جنات آپ پر حملہ کرے گا آپ لوگوں سے گزارش ہے اس قرآن کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم و رحمت اللہ باگاتو